ہم اپنی سرکاری کرمچاریوں کو ادھکاریوں کو ان کے بڑھاپے کو سرکشت کرنا چاہتے ہیں ہم نے کوئی رانیتی خلاب کے لیے اولڈ پینچن سکیم نہیں دی جس کی سرکار بنے ابھی ایک مہینہ ہو اور وہ سرکار ایک مہینے کے اندر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہماری جو اولڈ پینچن سکیم میں اس کو بھال کر دیا جائے ہم نے اس اولڈ پینچن سکیم کو بھال کیا اس لیے کیا کہ بڑھاپے میں ان کو ہر مہینے اشورڈ انکم ملتی رہے اور اس کے کارن بھی کہ اندر سرکار نے ہم پر کئی پرکار کی پرتیبند لگائے ہوئے میں آپ کا اس کا ادھارن دینا چاہتا ہوں جو نئی پینچن سکیم آئی ہے اس میں دس پرسنٹ سرکاری کرمچاری اور ادھکاریوں کو اپنا شیئر ڈالنا پڑے گا ہم اس میں اولڈ پینچن سکیم میں کوئی شیئر نہیں لے رہے ہیں ہم نے کہا ہے سرکار کا کرمچاری سرکار کا ادھکاری جو بھی ہوگا اس سرکار کے کرمچاری اور ادھکاری کو ہم اولڈ پینچن سکیم دیں گے کیونکہ ہم میں بھی خود ایک کرمچاری کا بیٹا میں پیڑا کو جانتا اس اندر میں ہماری سرکار نے یہ فینسلہ کیا کہ جو ہماری ریونیو ڈیفیسٹ گرانٹ جو برش دو جار تیس چوبیس میں گھڑ کر جو چوبیس پچیس میں صرف تین ہزار ٹورٹ رپیہ رہ جائے گی اس کے علاوہ جب آبدہ آتی ہے آبدہ کے بعد ہمارے کو جو ہمارے ٹیکسیز ہوتے ہیں اس کا ایک شیئر آبدہ میں رکھا جاتا ہے کسی بھی پردیش پر جب کوئی سنکٹ آتا ہے تو اس شیئر کا کوئی حصہ پردیش کو آبدہ کے بعد جو اس کی یوجراؤں کو شتی پہنچتی ہے سڑکوں کو شتی پہنچتی ہے اس کے لئے ملتا ہے اس کو بولتے ہیں پی ڈی یعنی پوسٹ ڈیجاسٹر نیڈ ایسیسمنٹ یعنی کی آبدہ کے بعد یہ جروری ہی ہے کہ اس پیسے کو دینا چاہیے تقریباً کندر سرکار کی ٹیم میں بھی آئے کندر کے سرکار کی ٹیموں نے بھی دیکھا اور تقریباً نو ہجار بیالیس کروڑ بے کی راشی ہم نے کندر سرکار کے پاس بیجی ابھی تک وہ پی ڈی ای نی کی کوئی بھی راشی ہمیں پرابت نہیں ہوئی این پی ایس کانٹریبیوشن کے لگ بگ بانمے سو کروڑ پہ پی ایف آر ڈی اے سے پرابت نہیں ہوئے ہیں بانمے سو سرکاری کرمچاریوں کا انشدان بھی ہے اور سرکار کا بھی انشدان ہے ابھی تک پرابت نہیں ہوا جس کا ہم کے اندر سرکار سے کئی بار انروت کر چکے ہیں جو جی ایس ٹی کمپنشیشن ہوتا ہے جب جی ایس ٹی لاغو ہوتا تھا ختم ہونے کے بعد جی ایس ٹی کمپنشیشن جو ہے جون دو ہجار بائیس میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں تھے اس سے پہلے ملتا رہا چنابوں کے پانچ مہینے پہلے یہ جی ایس ٹی کمپنشیشن ملنا بند ہو گیا جس سے پرتی برش راجعہ کی ٹریجری کو پچی سو سے تین ہزار کروڑ روپے کی آئے کم ہوگی اوپی ایس بحال کرنے کے کارن ہماری جو بوروئنگ ہے وہ لگ بگ دو ہزار کروڑ سے کم کر دی گی ان پرستیتیوں سے پہر پانا حسان نہیں ہے ہم نے پردیش سرکار کی آئے بڑھانے اور انپروڈکٹی بیٹی ایکسپینڈیچر کم کرنے کا پریاس کیا ہے ان پریاسوں کے پرنام آنے میں سمجھ لگے گا آج صدن میں میں نے یہ گوشنا کی کہ پردیش کی بھیشم بیٹیہ پرستیتی کے درستیگرد منتری منڈل میں چرچہ کرنے کے بعد سبھی منتری منڈل والد کے سدسیوں نے یہ تیہ کیا کہ جب تک پردیش کی آنے والے سمجھ میں جو صدھار اور اچھا نظر آتا ہے دو مہینے تک نہ پی لیں گے نہ ٹی اے لیں گے نہ دی اے لیں گے اور یہی انڈرود میں نے جب اپنے سی پی اے ساتھیوں سے کیا انہوں نے کہا دو مہینے تک ہم بھی نہیں رہیں گے مہج یہ چھوٹا سا اماؤنٹ ہے لیکن ایک سمبولک اماؤنٹ ہے یہ چاہے ایک کروڑ ہے چاہے ڈیڑھ کروڑ ہے جتنا بھی ہے لیکن ایک سمبولک ہے یہ صرف اس کے علاوہ میں نے سبھی بیدھائکوں سے بھی انڈرود کیا کہ آپ چاہتے ہیں کیونکہ بیدھائکوں کے پاس ہم تو سرکار کے لوگ ہیں کہ اپنے جو کرواس کر سکتا ہوگا وہ بھی اپنی دو مہینے تک سیلری کو روکنے کی میں نے ان سے بات کی یہ سب پرستیتیاں پیدا ہوئی ہیں اور میرا ماننا ہے اگر ہم جو ارتبیوستہ میں تیجی سے صدار ہوا ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی بریک لگ گی تو ہماری ارتبیوستہ تھوڑا اور چرمرا جائے گی اس لئے ہم ارتبیوستہ پر بریک لگانا نہیں چاہتے ہیں اور میں اپنے سب ہی سرکاری کرنوچاریوں اور ارتبیوستہ سے بھی کہنا چاہوں گا آپ کا ڈی اے ہم نے دینا ہے آپ کا ایرین ہم نے دینا ہے یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور جلدی ہی ہم جیسے ہی ہماری استطیق میں صدار ہو رہا ہے ارتبیوستہ میں بہت تیجی سے صدار ہو رہا ہے کبھی ایک منہ ٹریجری کم ہوتی ہے ایک منہ جادہ آتی ہے اور یہ صدار میں ہم بڑھ رہے ہیں چاہے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں صدار ہو رہا ہے چاہے بجلی سیکٹر میں صدار ہو رہا ہے ابھی پچھلے کل ہی ہم نے بجلی سیکٹر میں صدار کے لیے جو ہوتل کو ایک رپیہ سبسیڈی سرکار کی طرف سے دی جاتے دیں یعنی کہ سرکار ہوتلوں کو بھی سبسیڈی دیتی ہیں بڑے بڑے ہوتلوں کو بھی سبسیڈی دیتی ہیں اب جو فائیو سٹار ہوتل ہے ان کو بھی ہمیں ایک رپیہ سبسیڈی دیتی ہے میں نے پچھلے کل ہی اس سبسیڈی کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ کسی کو بھی سبسیڈی نہیں دی جائے گی کمرشل میں اور جو گریب آدمی ایک سو پچے اس پر ہم نے بھی دومیسٹک پر فینسلہ نہیں کیا ہے یہ سٹیج بند کا فینسلہ ہے سٹیج ٹو میں اور کون کون سے سیکٹر ہے اس پر ہماری سرکار فینسلہ کرے گے اس درشتی سے آج ہم نے یہ اعلان کیا ہے سر پرزنڈیٹ میں کتنا کرس کا نمبر ہے دیکھیں میرا خیال اب تو نبیہ ہزار کلوڑ سے زیادہ ہو گیا ہے اور جو سرکاری کرمچاریوں کی دینداری اور ان نکال کے پہلے دس ہزار کلوڑ تھی جو ہم نے دینداریاں دیئے ایک ہزار کلوڑ کم کر لی تھے نو ہزار کلوڑ کی اور دینداریاں سرکاری کرمچاری اور ادھکاریوں کی ہے ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں ہمیں capital expenditure بھی کرنا ہے ہمیں روڑوں پر بھی پیسہ خرچ کرنا تبھی ارتبیوستہ میں صدار ہوتا ہے پینے کی پانی کی یوزناؤں پر بھی ہم نے خرچ کرنا ہے تبھی ارتبیوستہ میں صدار ہوتا ہے یہ capital expenditure بولتے ہیں اس کو capital expenditure بولتے ہیں نئی بیلڈنگز بھی نہ نہیں ہے پرانی بیلڈنگ کو بھی توڑ کر خرچ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو خرچہ کرتے ہی یہ نہیں ہے یہ plan اور non-plan expenditure ہوتا ہے effective capital expenditure کر کے بھی ہم کو پیسہ کرنا ہے اور اس بار ہمارا target ہے پچھلی بار ہم اپنے capital expenditure نہ کرنے کے کان جو ہمیں ایسی یہ ملنا چاہی تھا وہ دو سو کروڑ روپے کا نقصان ہوا کیونکہ جو پیسہ ہمیں ایک سال میں روڑ سڑک بیلڈنگ سب پانی کی سب پر خرچ کرنا پڑتا ہے اس بار کا target ہمارا چھے ہزار کروڑ کا ہے وہ بھی ہمیں capital expenditure کرنا پڑتا ہے لیکن بیتیہ ستیتی کو control کرنے کے لیے ہماری سرکار نے یہ کارے کیا ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت اچھا question ہو بیپاکش کے نیتا نے کیا پر وہ فس گئے کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بلکل صحیح کہ پچھلی سرکار میں جو گھٹالا تھا وہ آپ بتائیے پانچ برش بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی تو پانچ برش میں بھارتی جنتہ پارٹی نے صرف پانچ برش میں چھے سو پینسٹھ کروڑ روپیا راجس سب کمائیہ پانچ سال میں اب آپ بتائیے گھٹالا یہ ہے کہ جو ایک سال میں چار سو پچاسی کروڑ روپیا ہم نے سرکار کی ٹریجری میں لائے ایک سال میں ایک سال میں اور جو وہ بول رہے ہیں دو چار ٹھیکوں کی بات کر رہے ہیں شراب کے ٹھیکوں کی پورے پانچ چار برن ٹھیکوں کی قاتل کر رہے ہیں وہ اپن ٹرانسپرینسی سے ہوتا ہے اس میں بولی ہوتی کئی بار ٹھیک کا زیادہ آتا کئی بار کم ہوتا لیکن وہ جو ریجرب پرائیس ہے وہ ہم نے دس پرسنٹ اس بولی سے بڑھا کر رکھا تو نہیں آئے ٹھیکے دار تو انہوں نے بولا نہیں آئے تو اس میں کیا ہو گیا یہ نہیں ہے گھٹالا تو یہ ہے جو پانچ سال میں چھ سو کروڑ کم آ رہے ہیں ہمیں ایک سال میں پانچ سو کروڑ کم آ رہے ہیں کون سا ہی ہے خود اندازہ لگائی ہے لیکن کئی بار آنتری قرارلیتی بھی ہوتی ہے وہ ایکسائج منسٹر کون تھے پچھلی بار کے ان کو اس بات کا جباب دینا چاہیے پچھلی بار کے جو ایکسائج منسٹر کون تھے کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے پانچ سال میں صرف چھ سو کروڑ کمائے ہم نے ایک سال میں پانچ سو کروڑ کمائے اور اس سال بھی کیونکہ پچھلی بار کے بعد اس سال بھی جو ابھی آنکڑے آ رہے ہیں ڈیٹھ سو کروڑ پہ کمان رہے ہیں اور ایک اور میں بتاؤں اس میں ایکسوسولہ کروڑ پہ مل ایکسس کے بھی کمائے بہت بہت اور ایک بات انہیں نے کہی گی کہ شراب کے ریٹ زیادہ لیے جا رہے ہیں جو کہ مانینے اب جو شراب کے ریٹ ہے شراب پینے والا تو مہنگی سے مہنگی کر لیتا ہے لیکن میں یہ بات اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس بارے میں بھی ہماری سرکار نے کابنٹ نے فیصلہ کیا کہ لوٹ نہیں ہونی چاہے اور جو ایسی لوٹ کرے گا اس کے خلاف ہماری سرکار نے پنلٹی کا فرابدان کیا ہے سرکار پردیش نے اپنا کانون بنایا بیٹیوں کی عمر کو 18 سے 21 سال کیا ہے اور محلاؤں کے پرتی ہماری سرکار سویدنشیل ہے پندرہ سو روپیہ ہم نے دیا اور یہ 1821 کا بل ہم لائے اور جو لینڈ سیڈنگ ایکٹکیٹ ہے تم کی پروپٹی رائٹتا وہ بھی ہم نے اپنی بہنوں کو دیا یہ بھی ہم نے سوکتر کے بعد سب سے بڑی امنمنٹ تھی